موسیقی اسلامباد میں موجود پی ٹی آئے کے ارکان قومی اسمبلی کو ایک بڑی محنت کرنا پڑی بلکہ ایک بڑی گیم کھیلنا پڑی کس طرح سے یہ شیخ انصر جو کہ میر اسلامباد تھے ان کو ہٹایا گیا اس کے پیچھے پی ٹی آئے کو کیا کیا کرنا پڑا یہ تاریخ ساری تفصیلات جو ایکسکلوسف ہیں جو میں آپ کو اچھ بتاؤں گا اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے اقدامات تھے جو پی ٹی آئے نے اٹھائے اور اس کے بعد یہ معطلی کا فیصلہ کیا گیا ناظرین ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کرونا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحیح تندرستی عطا فرمائے ناظرین اسلامباد کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1979 کا تھا جس کے تحت اسلامباد کی صرف دس یونین کانسلز تھیں نواز شریف حکومت میں آئے دوزار تیرہ میں اس کے بعد ایک موف چلی لوکل باڈیز الیکشن کی گو کہ دیگر صوبوں میں تو یہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروائے گئے نہیں اس پر کام کیا گیا تاہم سپریم کورٹ کے پریشر اور اسد عمر کا وہ بل جو وہ پارلیمنٹ میں لے کر گئے تھے جس پر کافی ڈیبیٹ کی گئی فائنلی پارلیمنٹ نے اس بل کو منظور کیا اور یہ اسلامباد لوکل ایکٹ تھا دوزار پندرہ کا جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا اور پھر اس لوکل باڈیز ایکٹ دوزار پندرہ کے مطابق اسلامباد میں لوکل باڈیز کے انتخابات کروائے گئے اس ایکٹ کے تحت اسلامباد کی پچاس یونین کانسلز بنائی گئی اور اس کے ساتھ اس میں دس مخصوص نشستوں خواتین کے لیے نشستیں مختص کی گئیں دو نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے رکھی گئیں دو نشستیں لیبر کوٹے کے لیے مختص کی گئیں اور دو نشستیں منورٹیز کے لیے مختص کی گئیں تو یہ ٹوٹل چھاست لوگوں پر مشتمل اسلامباد کی لوکل باڈی تشکیل دی گئے جب یہ انتخابات ہوئے تو اس میں پی ٹی آئی کے بھی یونین کانسلز سے لوگ جیتے نون لیگ کیوں کے حکومت میں بھی تھی کام بھی انہوں نے کیا ایم این ایز اسلامباد کے نون لیگ کے تھے دو ایم این ایز نون لیگ کے تھے جبکہ ایک ایم این ای پی ٹی آئی کا تھا جو کہ اسد عمر تھے پھر بھی پی ٹی آئی کچھ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی اور اس کے بعد کچھ ازاد لوگ اس لوکل باڈیز انتخابات کو جیتے اور نون لیگ کے جو لوکل باڈیز انتخابات میں جیتنے والوں کی تعداد وہ زیادہ تھی ناظرین اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان جو منتخب جو لوگ تھے جو انتخاب جیت کر لوکل باڈیز کا اس باڈیز کا حصہ بنے ان میں سے کسی کو چنا جاتا میر کے لیے لیکن اس وقت میاں محمد نواز شریف جو اس وقت کے وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے قریبی دوست شیخ محمد انصر جن کے بارے میں بڑی مشہور یہ بات ہے کہ وہ جو رائیونڈ میں کنسٹرکشن جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ شیخ انصر نے کی اور وہ تمام ٹھیکے شیخ انصر کو دیے جاتے ہیں اور لنڈن میں بھی بڑے قریبی دوست رہ چکے ہیں شریف برادران کے اور نواز شریف کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں شیخ انصر کو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر منتخب کروایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو میر اسلام آباد مقرر کر دیا گیا میر اسلام آباد تائنات کر دیا گیا گو کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا ٹیکنو کریٹ کی سیٹ سے ان کو منتخب کروایا گیا اور پھر اس سیٹ سے ان کو اسلام آباد کا میر مقرر کے تائنات کیا گیا ناظرین انہوں نے جس طرح سے ایک بڈی تشکیل دی اچھا اس ایکٹ میں ایک چیز یہ بھی تھی اس کے رولز بنائے گئے اس میں یہ رولز رکھے گئے تھے کہ اگر میر اسلام آباد موجود نہیں ہوں یا ان پر ان کو ہٹایا جائے یا ان پر کوئی انویسٹیگیشن ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو اگر وہ موجود نہ ہوں تو ان کی جگہ پر جو تین ڈپٹی میرز منتخب کیے گئے ان تین ڈپٹی میرز میں سے جو سب سے سینئر ایج کا بندہ ہوگا اس کو میر کی جگہ پر فرائز سر انجام دینے ہوں گے یہ پروسیجر چلتا رہا نواز شریف جب یہ میر بنے اس کے بعد نواز شریف پر پنامہ کیس چل پڑا اور پنامہ کے بعد احتساب عدالہ جے آئی ٹی تو ہم نے شیخ انصر کو اسلام آباد کے ترقیاتی کاموں کی بجائے میاں محمد نواز شریف کی جو گاڑیاں ان کے گھر سے عدالتوں اور عدالتوں سے گھر جاتی تھی اس کاروان میں شامل دیکھا ان کی گاڑی موجود ہوتی تھی اور وہ ہر پیشی پر نواز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ احتساب عدالت جے آئی ٹی ہر جگہ پر ان کے ساتھ جاتے تھے اسلام آباد کی ترقی میں ان کا جو کردار ہے وہ کم از کم میری مجھے اس طرح سے نظر نہیں آیا جس طرح ایک میر کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے دار الخلافہ اسلام آباد کے میر تھے تو ان کا کردار بھی اس حساب سے ان کی کارکردگی بھی اس حساب سے ہونی چاہیے تھی اچھا ناظرین اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر پی ٹی آئی کے ہی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے جن میں ایک تو وزیراعظم عمران خان کی جگہ پر علی آوان ان کو وہ منتخب ہوئے اسد عمر وہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں اسلام آباد سے ہی اور اس کے ساتھ خرم نواز وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی رکن ہیں اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تو تینوں نشستیں اسلام آباد کی جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں اب ان کو پرابلم کہاں سٹارٹ ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو اسلام آباد کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ یہ جو تینوں رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور یہ اس بجٹ کو استعمال کریں اور اس بجٹ کو استعمال کر کے اسلام آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبے مکمل کریں لیکن اس پر سب سے بڑی آڑ شیخ انصر جو کہ میر اسلام آباد ہیں وہ بنے اب انہوں نے کیا کیا پہلی مرتبہ جو یہ کانفلکٹ کریئٹ ہوا اسلام آباد کے حکومت نے اسلام آباد کے لیے ایک عرب چالیس کروڑ کا بجٹ مختص کیا اور یہ ایک عرب چالیس کروڑ کا بجٹ ان تین ایم این ایس کو خورم نواز، اسد عمر اور علی نواز کو دیا گیا علی عوان کو دیا گیا کہ یہ اسلام آباد کے ترقیاتی بجٹ کو استعمال کریں گے اور اسلام آباد میں جہاں جہاں بھی ضرورت ہے اس بجٹ کو استعمال کر کے اسلام آباد کو سٹیٹ آف دا آرٹ شہر بنایا جائے گا شیخ انصر اٹھے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر ایک درخواست دی اور اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوکل باڈیز ایکٹ دوہزار پندرہ ہے اس کے تحت یہ جو بھی بجٹ وفاقی حکومت کا اسلام آباد کے لیے ہوگا اسے صرف اور صرف لوکل باڈیز ہی استعمال کر سکتی ہیں ایم این ایس کو بجٹ استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے ہائی کورٹ میں وہ کیس چلا تاہم اسی دوران پی ٹی آئی حکومت نے ایک اور گیم کھیلی انہوں نے جو آئی سی ٹی کا ادارہ ہے اسے ایکٹیو کر دیا جس کو ڈی سی اسلام آباد دیکھتے ہیں ڈی سی اسلام آباد ہیڈ کرتے ہیں جب یہ کس ہائی کورٹ میں چلا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اپنایا کہ یہ بجٹ جو وفاقی حکومت نے جس کا جو مختص کیا ایک ارب چالیس کروڑ یہ آئی سی ٹی کو جائے گا اور آئی سی ٹی جو جس کو ہیڈ ڈی سی اسلام آباد کر رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد کے کس کس جگہ پر اس بجٹ اس پیسے کو لگانا ہے اور کون کون سے منصوبے ہیں جن کو شروع کیا جانا ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور شیخ انصر کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اب حکومت نے کیا کیا اسی جس ایکٹ کو لے کر شیخ انصر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اسی ایکٹ میں ایک کلاز یہ بھی تھی کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو کمیشن میر کے اور اس باڈیز کے اوپر ہوگا ہیڈ کرے گا اسے اور ان کی کارکردگی کو جھانچے گا اور اس کمیشن کے پاس یہ اختیار بھی ہے یہ پارلیمنٹ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اس میر کو کارکردگی کی بنیاد پر ہٹا بھی سکتا ہے اور اس کے خلاف ریفرنس بھی دائے کر سکتا ہے چنانچہ وہ کمیشن جو نواز شریف کے دور میں بننا چاہیے تھا اسے پی ٹی آئی کی حکومت نے تشکیل دیا وفاقی کابینہ نے اسلام آباد لوکل باڈیز کمیشن بنانی کی منظوری دی اور اس کمیشن کے تحت ایک ایم این اے پی ٹی آئی حکومت سے ایک ایم این اے اپوزیشن حکومت سے اپوزیشن کی جانب سے ایک سینیٹر حکومت کا اور ایک سینیٹر اپوزیشن کا یہ چار لوگ ہو گئے اس کے ساتھ دو ٹیکنوکریٹ حکومت نے جن کا اختیار پی ٹی آئی حکومت کے پاس تھا وہ ڈالے گئے تو یہ چھے لوگ ہو گئے اور ایک چیئرمن جس کا انتخاب وفاقی کابینہ نے کیا وہ بنا کر ٹوٹل سات لوگوں پر مشتمل یہ کمیشن پی ٹی آئی حکومت نے تشکیل دے دیا یہ کمیشن لاؤ کے مطابق اس نے میٹنگز کی اور شیخ انصر جو میر اسلام بات ہے ان کے خلاف انہوں نے تحقیقات کی مختلف معاملات جو تھے جو ترقیاتی منصوبوں میں پیسے لگائے گئے ان معاملات کی جانچ پرتال کی گئی اور اس کے بعد ایک کافی میٹنگز اور اجلاسوں کے بعد ایک ریفرنس تیار کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیخ انصر نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا انہوں نے مختلف ٹھیکے داروں کو نوازا اور پیسوں اور مسلم بات کا جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کے اس کی رقم میں خرد برد کی یہ ریفرنس بنا کر وفاقی حکومت کو بھیجا گیا وفاقی کا اور اس میں یہ سفارش کی گئی کہ شیخ انصر کو ان کے عودے سے سسپینڈ کیا جائے تاکہ مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکیں جو اس کی انویسٹیگیشن کے ادھارے ہیں وفاقی حکومت نے اس ریفرنس کے اوپر نہ صرف اس کو منظور کیا بلکہ ایک سرکلیشن سمری کے ذریعے اس کو منظور کرتے ہوئے یہ جو ریفرنس تھا اور اس کی سفارشاہ تھی ان کی منظوری دیں جس کے بعد وزارت داخلہ نے کابینہ کی سفارشاہ کے اوپر شیخ انصر جو نویش دواز شریف کے بڑے گہرے دوست بھی ہیں اسلامباد کے میر بھی تھے ان کو ان کے عودے سے معتل کر دیا اور اب یہ معاملہ انویسٹیگیشن اداروں کو جائے گا جو اس معاملے جو ان سفارشاہ کی روشنی میں مزید جو آپ کہیں انویسٹیگیشن بھی کریں گے اور اس سارے معاملے کو دیکھیں گے تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو جو بنیاد بنی شیخ انصر کی معتلی کی بنیادی طور پر وہ ایک عرب چالیس کروڑ تھا جس کو پی ٹی آئی کے امین ایز استعمال کرنا چاہتے تھے اپنے پہت اپنے منصوبوں کے لیے اپنی سوچ کے مطابق تاکہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے لیے بھی کام ہو سکے اور شیخ انصر جو کہ ایک آڑ بنے ہوئے تھے اور نہ وہ خود کام کر رہے تھے نہ انہوں نے پی ٹی آئی کے امین ایز کو کام کرنے دیا تو بنیادی طور پر یہ کانفلکٹ کریئٹ ہوا تو وہ لا جو نواز شریف کے دور میں بنا اسی لا کی بنیاد پر نواز شریف کے دوست قریبی دوست اسلامباد کے میئر شیخ انصر کو ان کے عہدے سے معتل کر دیا گیا تو ناظرین یہ وہ حقیقت تھی یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا تھی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ